اسلام علیکم جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو گروپ میں آتے ہی آپ نے سب سے پہلے اس ویڈیو کو تفصیل سے دیکھنا ہے تھوڑی لمبی ہوگی اور لمبی کرنی بھی پڑے گی کیونکہ ایک ایسی انڈسٹری کا حصہ بننے والے ہیں یا تو اس میں بہت پیسے بنتے ہیں یا سب کچھ برباد ہوتا ہے مقصد اس گروپ کو بنانے کا یہ ہے کہ کرپٹو آرمی بنائی جائے ایک ایسا گروپ ایک ایسے لوگوں کی ٹریننگ کی جائے کہ ہم ایک سال کے اندر اگلا سال جب شروع ہو تو ہم اس میں بہت تعمال کے طریقے سے ایک ساتھ مارکٹ کو ہلائیں ابھی میں ٹیسٹ اس چیزیں بتاؤں گا ریپیٹ بھی ہوں گی لیکن شروع میں ہی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر آپ نے گروپ جوئن کیا اور یہ ویڈیو آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آنے والا مقصد ہم آپ کے فائنینشل ایڈوائزر نہیں ہیں صرف آپ کو ایک ایسی فیڈ میں لے گے جا رہے ہیں جہاں سے آپ کے پیسے بن سکتے ہیں جو غور سے جو چیزیں میں بتاؤں اس کو آپ نے فورا نوٹ کرتے جانے ہیں پیپر پین ہاتھ میں ہونا چاہیے پیپر پین رکھ لیں یہ نوٹس آپ نے بنانے ہیں اگر آپ کہتے ہیں میرے پیسے لیلو اور ڈبل کر دو یا پیسے میرے ٹریڈنگ سگنل دی دو پیسے ڈوب جائیں گے ملینئر بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر سکل پیدا کرنی ہے کہ آپ کرپٹو کے اتنے زیادہ چیتے بن جائیں اور یہ ٹائم لگتا ہے مطلب کرپٹو میں ایک سال کئی بھی نہیں گیا اور آپ کو لگتا ہے نہیں میں سب کچھ سمجھ گیا اسی ٹائم میں سب سے دہ لاؤس پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کیا ہے آپ کے موبائل کو آپ کا بینک بنا رہی ہے کلیر ہوگی چیز آپ اپنا بینک خود بن گئے اگر آپ اپنا بینک خود بن گئے تو ذمہ داری بھی بھی راپ کی ہوئی پاسورڈ بھی خود سمجھ لیں بینک یہ کہتا ہے کہ ایٹیم سے پیسے چوری ہوں گے تو ہم ذمہ دار ہیں ایٹیم مشین میں کوئی گڑ بڑ ہوئی لیکن اگر بٹکوائن میں چلے گئے تو چلے گئے تو اس لئے سمجھ لیں خود ہے لیکن سمجھ لیں گی وہ اتنی بڑی قیمت لے رہے ہیں کہ اتنی فیز کاٹ رہے ہیں تو بھائی خود سمجھ لوں آپ کو سمجھ لوں کیا ہوگئے ضروری تھوڑی ہی کہ اتنے زیادہ بچے ہوگئے کہ آپ کا پاسورٹ کوئی چوری کر لیں جب تک کرپٹو چوری نہیں ہو سکتی جب تک کوئی آپ کا پاسورٹ خود گیس نہ کر لیں یعنی کوئی گھر کا بندہ ہو یہ جو آپ سنتے ہیں کرپٹو کرنسی کا ایکچینج hack ہو گیا وہ hack ایسے نہیں ہوتا کہ بلوک چین hack ہو گئی یہ ٹیکنالوجی hack نہیں ہو سکتی یہ اس بندے کو پاسورٹ باتا ہوتا ہے جیسے آپ نے کسی بوئی فرنڈ گل فرنڈ کو پاسورٹ باتا ہوتا ہے وہ کھول لیتا ہے جب تک ہو نہیں پتا تب تک نہیں کھول سکتا تو کرپٹو کیا ہے what is کرپٹو پہلی چیز لکھ لو اپنے پاس کرپٹو کرنسی ایک صافٹ ویر ہے کیا چیز ہے صافٹ ویر ہے یہ کرنسی نہیں ہے صرف کوئی کہتا ہے کرپٹو کرنسی ہے بولنا کرنسی تو یہ ہوتی ہے جو ہمارا روپیہ ہے ڈالر ہے کرنسی خود تو ٹرانسفر ہوئی نہیں سکتی اس کے لیے تو کوئی پیمنٹ ٹرانسفر میتھر چاہیے بینک چاہیے نا تمہیں اگر دس لاکھ روی بھیجنا ہے تو کوئی بینک ویسٹن یونین ہونا چاہیے لیکن کرپٹو کے لیے تو چاہیے نہیں کرپٹو تو میں موبائل سے یوں کروں گا اور یہ خود با خود ٹرانسفر تھرڈ پارٹی ہے ہی نہیں اس میں کوئی میڈل مین ہے ہی نہیں تو کرپٹو کرنسی کرنسی نہیں ہے صرف کوئی کرنسی بولتا ہے تم نے کیا جواب دو کہ اسے لکھو کرنسی کرنسی یا ہم آپ بعد میں ٹیسٹ بھی لیں گے آپ کا ایک زمانے میں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے سب کچھ کرپٹو کرنسی کیا ہے میرے بھائی پہلی بات تو یہ کرنسی نہیں ہے کرنسی صرف اس کی quality ہے یہ پیمنٹ ٹرانسفر میتھرڈ بھی ہے اور میڈیم آف ایکشنج بھی ہے دونوں باتیں لکھ لو what is کرپٹو کرنسی it is a میڈیم آف ایکشنج and پیمنٹ ٹرانسفر میتھرڈ at the same time and it's a software it's nothing but a software ایک software ہے جیسے موبائل کا آپ کا ایک software ہوتا ہے اس کی کوئی value بن جائے windows ہے جیسے آپ کا کوئی code ہوتا ہے یہ صرف اور صرف وہ code ہے اور کچھ نہیں ہے اس نے currency نہیں کہہ سکتے سے اگر currency ہوتی تو dollar کے مقابلے میں آپ کو لگتا ہے کبھی کہ یہ allow کرتے crypto currency کی یہ بات ہوگی اب crypto currency transfer کیسے ہوتے ہیں پیسے ٹھیک ہے آپ نے کوئی پوچھتا ہے اچھا بھائی بینک نہیں ہے میڈیم آف ایکشنج تو سمجھ آ گیا کہ اس کو دیکھیں کوئی خریداری کر سکتے ہیں تو بھائی یہ transfer کیسے ہوتا ہے یہ کوئی اور سا سمجھنے والی چیز ہے جس طرح internet ہے اس طرح blockchain ہے blockchain کیا ہے blockchain ایک ایسی technology ہے کہ جس کے اوپر money trail بھی ملتی ہے آپ کو record کی یعنی اسان لفظوں میں یہ سمجھیں جو بھی اس پر transaction ہوتی ہے اس کی پوری trail ہوتی ہے trail کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ آپ نے اپنا wallet download کیا تو وہ blockchain سے connect ہو جاتا ہے chain کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پہلے دن سے آپ نے transaction کی وہ سارا record بھی ہوگا تو کوئی کہتے ہے money laundering ہوتی ہے کوئی کہتے ہے اس سے اگر کوئی ایسی کام ہوتا ہے تو غلط سوچ رہا ہے کیونکہ internet کے بغائر تو crypto چلی نہیں سکتی پہلی بات جب internet کے بغائر نہیں چل سکتی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ traceable ہے یعنی CIA کے پاس internet کے بغائر جب نہیں چل رہی چاہے VPN لگائیں dark web پہ جائیں کہیں بھی جائیں آپ کو پہلے تو internet کریک کرنے آپ ٹوڑ کر لیں آپ دنیا کے scientist بچ جائیں grey routing پتہ نہیں دنیا چاند کی science لڑا لیں پھر بھی آپ کو internet تو چاہیے internet کے بغائر کیونکہ crypto نہیں چل سکتی اس لیے یہ traceable ہے اور blockchain کا مطلب یہ ہے فرس کریں اگر نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب نے یا کسی بھی prime minister نے کوئی پیسہ یہاں سے وہاں بھیجاؤ دنیا میں کہیں بھی اگر وہ حوالہ ہنڈی ہوگا ٹھیک ہے تو وہ نہیں پکڑے جائیں گے اگر پکڑے جائیں گے تو وہ کہیں گے جی میں نے اتنے پیسے نہیں اتنے بھیجیں ٹھیک ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے جو پیسے بھیجے وہ پتہ چل جائے جی کہ bitcoin کی ثروں crypto کی ثروں بھیجیں تو blockchain پر سارا data موجود ہوتا ہے wallet ہاتھ لگ گیا mobile کا laptop کا تو پہلے دن سے لے کے end تک کا transaction آجے گا یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کس نے دوسرے یوزر ایک بندے سے دوسرے بندے تک آپ bitcoin کو یا crypto currency کو transfer کر سکتے ہیں یہ والی بات سمجھ آ رہی ہے سب لوگوں کو یہ مجھے اپنے clear کرنا پیمنٹ کیسے transfer ہوتی ہے blockchain کی وجہ سے اب کوئی کہتا ہے کہ ہم bitcoin خریدتے ہیں تو یہ پیسہ کہاں جاتا ہے پیسہ کہاں جا رہا ہے پیسہ تو بتاؤ میرا بھائی جب آپ bitcoin خریدتے ہیں تو اصل میں رقم جو ہے دیکھیں دیکھیں کوئی نہ کوئی بندے کے پاس پیسے تو جا رہے نا فیو روپیز یا ڈالر وہ کہاں جا رہے ہیں کون ہے امجد ناصر قدوس کون تو وہ ultimately ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی مشینے لگی ہیں یہ بہت ساری یہ bitcoin کی صورتحال میں بتا رہا ہوں bitcoin ایتھیریم جو بھی دنیا کی crypto ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے بھیجنے کے لیے یہ مشینے جو ہیں یہ transaction کو ویریفائی کرتی ہیں اور یہ ویریفائی جو کر رہی ہوتی ہیں اس کے ریوارڈ میں ان کو کچھ پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ bitcoin میں مل رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جو مائننگ مشینوں والے ہیں ان کے ٹپا ٹپ پیسے بن رہے ہوتے ہیں کیوں کیوں کہ انہوں نے سسٹم میں پاور دیوی ہے یہ بینک کا کام کر رہے ہیں یہ بینک مینیجر کا کام کر رہے ہیں یہ ویسٹن یونین کا کام کر رہے ہیں سمجھ آگئی ویسے تو ٹیکنیکلی اس کی بڑی مشکل ڈیفنیشن ہے کہ mathematical ایکویشن سوال کرتے ہیں تو اس کے اندر bitcoin جنریٹ ہوتا ہے لیکن اس کا آسان حل کیا ہے کہ جی جو transaction ہو رہی ہے اس کی فیس کٹ کے ان کو مل رہی ہے ٹھیک ہو کہ یہ چیز آپ فرض کر یہ میرا کمپیوٹر ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں میں بھی سسٹم کو پاور دینا چاہتا ہوں bitcoin bitcoin mining software ٹھیک ہے میں آئے جی میں نے کہا جی bitcoin کے mining کا software میں laptop پر download کرلوں ٹھیک ہے میں آئے یہاں پر میں نے آکے یہ یہاں لکھا دیکھو ایک اس پہ بھی آپ کا account اگر ہوگا نا investopedia dot com ٹھیک ہے یہاں سے بھی information آپ کو مل رہی ہوگی آپ نے کیا کیا جی یہاں آئے آپ ٹھیک ہے best bitcoin mining software 2021 یہ آئے cg miner اس پہ click کر دیا ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کا download مل جائے گا اس کی science میں مت زیادہ جانا وردہ complication مچھاؤ گے simple بات یہ ہے جیسے فرض کرو میں آپ کو ایک چیز بتاؤ آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں سائنس دانوں کے لئے اوبر اوبر ہے ٹھیک ہے اوبر پہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس گاڑی ہے آپ نے software download کیا download کرنے کے بعد جب جب میری گاڑی فری ہے تب تک میں اوبر کو دینا چاہتا ہوں جتنی گاڑی آپ چلائیں گے اتنی آپ کو فیس مل جائے گی ایسے یہ کرپٹو کی دنیا میں یہ ہوتا ہے آپ کے پاس ایک ریبارڈ ملنے لگ جاتا ہے یہ بات سمجھ آئی سب کو آسان example دے رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے یہ بات آپ کو سمجھ آئی میرے بلوکچین technology کی بات آگئی مجھے لگتا ہے کہ مائننگ سے بٹکوائن بنتا ہے بٹکوائن باننگ سے بننے بات ایک حقیقت درست ہے لیکن اس بولتے آتی اب میں یہ لکھتا ہوں دیکھو اس لیے پاکستان دنیا بھر میں بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ سمجھ آئی ہے یہ دیکھیں کی پانچ ہزار ڈالر والے گروپ میں بھی چلے جائیں سال کی پانچ ہزار ڈالر ہے تیلی گرام ڈسکورٹ کی وہ بھی یہ نہیں بتائیں گے یہ ہمیں نہیں بتائیں یہ سمجھ بھائی چیز ابھی مسئلہ یہ کہ دنیا میں میری طرح بتانے والا اردو ہندی میں موجود نہیں تو کیا ہوتا اس سے نقصان کیا رہا ہوتا کسی کو سمجھ نہیں آرہا وہ جا کے بیچارہ گوگل کرتا ہے گوگل پر دیکھیں یہ اب بلوکچین پڑھنے جاؤ اتنا مشکل بیس پیر پیر پی ٹو پی ٹو پی ٹو پی بلوکچین ایس دیس ٹی 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 ڈیزائن ایلگ ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ کا بٹ ہوا ہے ٹھیک ہے بٹ ہوا لیٹ آسان لبزوں میں سمجھ دیں ٹھیک ہے آپ جیسے بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے اسی طرح اس کا ایک اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے لیکن اس اکاؤنٹ نمبر کو کیا کہتے ہیں میرے بھائی بتاؤ block chain address ٹھیک ہے لمبا زالتا یہ اس طرح لکھا جیسے qr code بنا ہے wallet address کوئی بھی لکھلو اپنے پاس کوئی بھی crypto currency میں آپ کام کر رہے ہیں کسی کو بھیج نہیں ہے تو آپ اس سے کہیں اپنا wallet address بھیج و لیکن اس crypto currency کا جیسے dollar جانا چاہیے یہ نہیں سکتے روپیز اٹھا کے ڈالر جو پتا ہے کبھی نہ کبھی بیچ میں آئے گی حلال حرام میرا بھائی crypto حلال ہے یا حرام بولے اسے پہلے بولنا ہے ترکی bitcoin office بولنا ترکی مسلم ملک ہے اس میں یہ سارے offices کیوں کھلے ہوئے اس کے مولانو نے کیوں اوکے کر دیا سعودیہ نے کیوں کر دیا واقعی دنیا کے ملکوں نے کیوں کر دیا ایران ایران bitcoin میں سب سے آگے ہے 200 ایران نے یہ دیکھیں لکھا ہے ایران bitcoin mining machine use یہ دیکھیں کیا لکھا ہے ایران is trying to a source of income for the state تو میرے بھائی کوئی شیعہ ہو سنی ہو وہابی ہو دیوبندی ہو کوئی بھی جن کی روشتی میں ہم اس کو منع ہی کرتے ہیں کہ اب یہ جائز نہیں ہے میرے پاس ایسی دلائل ہے جس سے کنفرم ہوتا ہے کہ جائز نہیں ہے اوکی اوکی اب آپ نے ذرا وار کرنے ہے بات کو اسی کئی وجوہات یہ حصی وجود نہیں رکھتی ہے اگرچہ حقیقتا ایک موجود کی اس وہ ہمارے قبضے میں نہ آئے ہم اس کی سیل پر چیز نہیں کر سکتے ہیں اس بنیاد کی وجہ سے یہ بنیادی چیز اس کو منع کرتے ہیں اب آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ اس کا حصی وجود نہیں ہے جس کا ہمارے پاس قبضہ نہ ہو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے جیز کے ایزی لوڈ کا بھی ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا جس یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے جو آپ کے پاس بناتے ہیں اپنی اس کے بھی نہیں ہوتا حصی وجود پر یہ انہوں نے فرمایا کہ قبضہ نہیں ہوتا بھائی والٹ ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اپنے ہاتھ میں استعمال کر رہے ہیں ہمارے پاس قبضہ نہیں تو اور کس کے پاس قبضہ ہے اس کا حصی وجود کیا مطلب اب آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ کا بھی حصی کر لیں اس کو کہتے ہیں یہ عرف ہو گیا عرف رائج ہو گیا حرف عام نہیں ہوا بولو یہ ایران ترکی سعودیہ اور حرف عام اور کتنا ہونا چاہیے میرے بھائی کیا پاکستان کے مسلمانوں کو حرف عام سمجھتے آپ یا صرف پاکستان کے مسلمانوں میں ہونا چاہیے تو ان کے دوسرے دلائل بھی غلط ثابت ہو گیا آپ کے سامنے اس میں عموم بلوہ بھی نہیں ہے عموم بلوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت کسی کام کو ممنوع قرار دیتی ہے اور عوام و خوار سب اس میں مقتلع ہو جاتے ہیں اور پھر یاد رکھیں کہ یہ عرف عام ہو یا مسلمانوں کا معتبر ہے غیر مسلمین کا نہیں بہت سے لوگ اس کے اوپر دلیلیں دے رہے ہیں کہ فلان ملک اندر جائز ہو گیا ایٹی ایم مشین لگ پوچھا جائے تو پھر انشاءاللہ عرف عام یا عموم بلوہ کی بنا پر اس کے جواز حکم ہو سکتا ہے لیکن فیلحال بہرحال ہم اس کو منعی کرتے ہیں ان سے مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ حکومت تو سودی نظام رائج کر کے بیٹھی ہے تو جہاد کیوں نہیں کر رہا میرے بھائی یہ کہتے ہیں ملکی معیشت خراب ہوتی ہے بائی جان یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو بوڈی بنتی ہے یہ پہلے دن جن جانے سے نہیں بن جاتی کرپٹو کرنسی جو ہے نا وہ دماغ کی ایکسرسائز بہلے کرنی بڑتی ہے یہ جو مائنڈ ہے نا مائنڈ جب تک آپ اپنے دماغ کو سمجھیں آپ اپنے دماغ کو ایک ایسی دنیا میں لے کے جا رہے ہیں جس میں سنبھالنا خود ہے کیونکہ گورنمنٹ کی ہوگا آپ آ کے بولیں گے یار بکار وہ ہم نے غلطی سے انویسمنٹ کر دی یار وہ غلطی سے یہ بٹن دب گیا یار وہ غلطی ارے بھائی پیپر پہ لکھ کے ایزی جلدی نہیں ہے کرپٹو نہیں جاری تو کیونکہ کی کوئی گارنٹی نہیں لے رہا اس لیے آپ لوگوں کو اپنے دماغ کی ٹریننگ کرنی ہے جیسے باڈی بلڈنگ میں ٹائم لگتا ہے پہلے دن 100kg کا بیٹنی اٹھاتے دو تین مہین لگتے اس طرح دو تین مہین ہے پلیز انویسمنٹ مت کرنا کوئی بات نہیں کوئی کوئی کچھ نہیں جارہا میں آپ جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ اس قسم کے wallet میں transfer کر کرنا ہوتا ہے جب آپ اس کو download کریں گے لکھ لیں اپنے پاس جب آپ اسے download کریں گے تو اس میں جگہ پوچھے گا create new account پھر آپ سے بولے private keys اپنی سنبھال لیں crypto کی دنیا میں private key جس اس کی تصویر کی اپنے اپنے ایمیل کر لیا لیکن آپ نے یہ ایک میں wallet بتا رہا ہوں جب جب ریسرچ سائنس دان بن جائے تو آپ کئی اور بھی کر سکتے اس wallet میں اگر آپ کے پاس bitcoin ہے bitcoin coin پڑھنا ہے کہ private کی سوال نہیں کیونکہ private key ان دونوں کی اگر کھو گئی تو wallet ہو گئے metamask مہتے ہیں میں اس کے بعد آجیں جی آپ کو جہاں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں آپ لنکس دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر کچھ لنکس دیئے ہوئے اس پر اپنے اکاؤنٹ بنانا یہ crypto میں شروع میں ہوتا ہے سب سے بھلے اکاؤنٹ بنانا ویریفائی کرنا metamask پر کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے jack پر کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے ٹھیک ہے اب آئیں جی دوسرا یہ Binance ہے Binance کے exchange پر آجائیں دو exchange ہوگئے یہ دونوں کے لنک دیئے ویہی کھر میرا referral link ہے use کرنا چاہے کریں وہاں پر ایک code دیا referral code use بات اگر اگر بڑی پیسے بن جائیں نہ جو ہے یہاں سے rate ملتے ہیں یہاں بھی account بنا لینا ہے تاکہ notification ہے پھر coin geek کو یہاں سے rate ملتے ہیں اس پہ بھی آپ نے لینا ہے اور اس کی notification on کر لینی ہے ٹھیک ہے پھر آجائیں جی trading view اس کا link دیا ہے ان سب کے link دیا میں میں پیسے بتا رہا trading view بڑی اہم ہے یہ تھوڑے time لگتا ہے اس کو سیکھنے میں trading view بنانا ہے technical analysis جلدی سے بتا رہا biddering view پہ اکاؤنٹ ہو گیا اچھا پھر اس کے بعد آپ کے پاس fundamentals بڑے strong ہونے چاہیے fundamental کا مطلب یہ کہ news آپ دیکھیں جیسے coin desk ہے خبر بڑی ضرور ہوتی ہے آپ کوئی خبر آگے bit ban ہو رہے تو technical analysis کتنا بھی اچھا کیا تیل ہو گیا news پہ بڑی نظر رکھ ہے coin desk بنانا ہے اور notification on کر لینی کہ اپنے پاس email میں آئے پھر ایک منٹ جی coin telegraph اس پہ اکاؤنٹ بنانا لینا یہ بھی news کا platform ہے دونوں پہ اکاؤنٹ بنانے چاہیے coin telegraph پھر اس کے بعد آئے coin market calendar جو ہے coin market کیا لینے سے تو یہ بڑا ضروری ہے اس کے اوپر news آ رہی ہوتی ہے کہ کون سی کرپتو اس وقت کیا کام کرنے والی ہے اس کی notification بھی on ہونی چاہیے اس کے واجی twitter پہ وزیر خزانہ ہیں یا امریکہ کی جیسی بولتی ڈھپ کام خراب اس کی نظر پر نظر رکھ نہیں کیونکہ دیکھیں USA کی وزیر خزانہ ہے جب وہ اس طرح بات کرے گی تو کتنا آگی بات ہو دیگی دوسری چیز ان باکس میں جانا جتنے لوگ ہیں اگر کوئی بھی بندہ کسی کے ان باکس میں کرپٹو illegal نہیں ہے باکار زکا کے case میں سٹریٹ بینک نے کہہ دیا ہے کہ کرپٹو کرنسی illegal نہیں ہے وہ آپ سے کہیں کہ نئی سٹریٹ بینک نے ہمیں منہ کیا وائے گھور سمجھیں سٹریٹ بینک نے ہمیں منہ کیا وائے کرپٹو میں ڈیل کرنے سے وہ آپ کو 2018 کا ایک لیٹر دکھائیں گے ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے 2020 دسمبر میں CP 7146 2019 لکھ لو اپنے پاس سندھ ہائی کوٹ CP 7146 Oblique 2019 CP 7146 2019 یہ وہ case کا نمبر ہے جو سندھ ہائی کوٹ کی ویب سائٹ سے آپ order نکال سکتے ہیں آپ کو order مل جائے گا آپ نے دکھانا ہے کہ clear لکھا ہے کہ straight bank کہہ رہا ہے ہم نے تو کبھی crypto کو illegal declare نہیں کیا تو آپ کو غلط لکھ 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 پاکستان چل پہلے دیکھیں مسٹر ریحان مسوط joint director has stated in open code that they had never declared crypto concealed یہ دیکھیں آگے سمجھ آپ کھا لکھا ہے یہ دیکھئے گا آپ آپ کھا یہ دیکھائے گا سرکولر نمبر 2018 کا ٹھیک ہے وہ کہے گا یہ دیکھیں جی لکھا ہے ہمیں تو منع کیا ہے تو آپ نے کو بتانا ہے کہ اس letter کے against وقار زکا گیا تھا سندھ high court میں کہ ہمیں اس letter کو آپ null end void کریں یہ letter غیر آئی نہیں ہے اور اس کے اوپر order ہوا ہے تو وہ کانون بنا کہ شیشہ رکھنے والے کو کتنے سال سزا ہوگی بولے bitcoin رکھنے والے کو کتنے سال کی سزا ہوگی یہ parliament نے کب بولا دکھاؤ انہیں آپ کا bank بولے کہ ہمارے پاس state bank نے کوئی letter نہیں دیا بولو بھائی وہ کیوں بولے اگر آپ کا پیسہ وہ چلا گیا اور میرا میرا bank بن جائے گا بینک میں پیسے کون رکھ بھائے گا بینک کو پوچھے گا بینک آپ کو روکے گا آپ لڑنا ہے آپ نے بھائی کر دو لڑو گے تو کر دیں گے وہ تمام بینک سے لڑتے ہیں ہم یہ ہم لکھ کھول رہے سٹیٹ بینک 2018 میں کہا تھا اور آج یہ وقار دکھا اسی سرکلر پہ گیا اسی بھی بیٹ ہوئی ساری وہ کہیں گے اس پہ بولنا ہائی کوٹ بڑی ہے یا سٹیٹ بگ بڑی ہے جب ہائی کوٹ نے کہہ دیا نہیں ہے کوئی کہتا بھئی بھی تو نہیں کہ تو بھول بھائی یہ کھانا حرام ہے یہ تھوڑی کا ہے یا حلال نہیں بتایا جاتا صرف حرام چیزیں ڈیکلیر کی جاتی ہیں یا جو چیزیں بارے میں بتایا جاتا باقی option ل کوئی پولیس والی تو بھائی ایسے روک کر آپ کو کہتے چلو بھائی تلاشی دو آپ جو بندہ information نہیں رکھتا ہوگا اس کی ایسی تحسی کر دیں گے FIA آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی آپ اس group میں بتائیں اگر کوئی ایسا مسئل ہو تو ہماری team سے لڑے گی آپ نے ہمارے group والوں بھولا یہ میرے group والوں کے لئے صرف جو میرے group میں نہیں اگر میرا پیسہ میں جامر جاؤ ڈے ابھی بین کیا گولتا ہے بین نے تو یہ بھی cheating کی بھی آپ کے ساتھ آپ کے سے سکتے نکال سکتے بھولے بھولے چلو چلو دو لگ جو اپلوڈ بھولے جب بھولے گروپ میں کوئی بھولے آپ لگ کوئی ایس بھولا دیکھو آپ لگ سو میرے پیسے بیٹھا ہے میرے 10 لا لگ 10 لا لیمٹ ہے آن لائن ٹرانس پر لیمٹ ہے یہ بینک چاہتا نہیں ہے کہ آپ پیسہ نکالے تو بیٹکوئن تو بہت دور کی بات ہے تو آپ کو نورول پیسہ نہیں نکالے دیتا جو کہہ رہے ہیں نا لوگ اب اگر بینک نہیں مانا بینک کے ہم کلائنٹ ہیں وہ ہمارا کلائنٹ نہیں ہے آپ نے بولا بھائی کیا ہو گیا کھولو اکاونٹ کھولو یہ لکھ کر دو ہم کوٹ میں جاتے ہیں کہ تم نہیں کھول رہے لکھ کر دو وہ کہیں گے سٹریٹ بینک نے مانا کیا ہے بولو لکھو بولو آپ اس کوٹ کے آرڈر کے کس جا رہے ہو کنٹیم آف کوٹ کر رہے ہو ٹھیک آؤ بولو آپ کے اپنے لوگ وقار دکھتے ہیں ڈر گئے تھے کہ کوٹ میں کیا ڈر کس بات کا تھا یہ جانبوچ کے ایسی situation مناتے ہیں کہ آپ کا پیسہ بینک میں دفن رہے آپ اپنے اببو سے پوچھے جہاں اپنے دوستوں سے جن کے ایک کروڑوپے ہیں بولو ایک کروڑوپے بینک سے آج نہیں نکال سکتا بینک بولے کہ نہیں ہم تو نہیں نکالنے دے رہے آپ کو ابھی نہیں یار کل آجو آپ ایک دن پہلے بتاتے مجھے ابھی بھائی تو میرا پیسہ کیوں لے گیا بھائی ڈھاب ہے اچھے ایک کروڑوپے آپ نے کب لائیں گیا بینک میں ہمارے بھائی ادھار مانگ رہوں کیا کرنٹ گارڈ ہے کیا میرے ڈیبیٹ کارڈ پر کس بات کی ہے ڈیبیٹ کارڈ تو unlimited ہونا چاہیے ڈیبیٹ کارڈ ہمارے پیسہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں بیوکوب بنایا ہے تو وہ ہمیں بیٹکوین میں پیسے کیوں لگانے دے رہے ہیں کی کہانی سمجھ آئی آپ کو بینک تو چاہتا ہی نہیں کہ ہی پیسہ آپ نکالیں یہ وہ والی بات ہے کہ ڈاکی آخت لے کے جاتا تھا آپ بہت سے سمجھیں گے جس کو کرپٹو کا کچھ نہیں پتا یہ والا پارٹ ایمپورٹنٹ ہے ڈاکی آخت ہٹ گئی کوسٹ مین کی اسی طرح کوسٹ آفیس کو ایمیل کبھی پسند نہیں آتی کوسٹ آفیس تو آج بھی ہے لیکن ایمیل نے ساری اس کی ویلیو ختم کر دی ہے تو اسی طرح بینک تو ہے بینک کی جگہ اب ڈیجیٹل کرنسی آ رہی ہے اور ڈیجیٹل کرنسی جب آتی ہے اس لیے بینک نہیں جائے گا کہ بھئی پیسہ اٹھ کے یعنی آپ کا موبائل آپ کا بینک بن گیا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو نقرینی اٹھانے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ریفرنس نہیں لانا اور دنیا بھر میں کہیں بھی آ کر آپ کو پیسہ بھیجنا ہے تو آپ کو ویسٹن یونین بھی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس بیٹکوئن ہے آپ یہاں سے دس کروڑ بھی ایک ویڑے بھیجت ہوگے اور پچاس ڈالر سو ڈالر فیس کٹے گی سمجھ رہے تو یہ آپ کو لگتا ہے کبھی بینک اس کی فیور میں ہوگا اس کے لیے تو آپ کو لڑنا بہت اللہ آپ کو لڑنا پڑے گا جیسے میں نے لڑا جیسے اور لوگوں نہیں لڑا جو جو جا کے لڑتا ہے ان کو کھول دیتے ہیں یا کہتے ہیں جو زیادہ لڑ رہا ہے ان کو دماغ کھا رہا ہے ہمارا ان کو یہ پتا ہے کہ لوگوں کو سائس ہی نہیں پتا کہ 2018 کا سرکولر دکھاتے ہیں 20 2018 کا میں نے دکھا ہے نہیں یہ والا یہ والا سرکولر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ تو بین ہے یہ بین ہے اس کے جواب میں جس کو وہ بکار دکھا کا جو آرڈر آرڈ نہیں کہیں گے کہیں گے کلیر کیا کسی کے اوپر بکار دکھا کوڈ گیا ہے ایک سال تک لڑتا رہا وہ آرڈر میں لگ دیا بات ختم ہو گئی یہ کہتے ہیں اگر کوئی لڑنے آگے تو ٹھیک ہے سمجھ آگے یہ کہانی آپ کو تو بینک کی ٹکر پر کرپٹو آ رہی ہے تو بینک دنیا کا کوئی بھی اس کے فیور میں نہیں ہے کبھی بھی کوئی بینک اس کے بارے میں بولے تو آپ نے کہنا ہے یہ وہی بات ہے نا کہ پوستمن کبھی نہیں چاہے گا ایمیل جو ہے ہیٹ ہو تو پہلے سب انٹی بولیں گے اس کے کلیر ہوگا یہ چیز کیا ہے بائننس بائننس ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے یعنی یہاں پر تجارت ہوتی ہے کرپٹو کرنسی کی کرپٹو میں کوئی بھی کام کرنے سے پھلے ہمیشہ ذہن میں یہ رکھنا ہے اگر یہ کمپنی بند ہو گئی اگر یہ ایکشنج بند ہو گیا تو آپ کا پیسہ واپس لانا مشکلی نہیں ناممکن ہے ایف آئی اے ہو ایف بائی آئی ہو کچھ بھی اس لیے وہ پیسہ یہاں پر لگانا ہے جو آپ سمجھتے ہو کہ ٹھیک ہے بیسے تو نہیں بند ہوگا لیکن بائننس ایکشنج جو ہے یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ یہ سب سے بیسٹ ایکشنج جائی ہے سب سے زیادہ سیکیور ایکشنج جائی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ جو آج لیکچر دوں آپ کو قسم ہے اب یہ فارمولا لکھ لو اپنے پاس یہ ہے سمجھو سٹاکس کے شیئر ہر کرپٹو کرنسی الگ الگ ہے تو آپ ہمیشہ آئیں گے کوئن مارکٹ کیاپ پہ کسی کو چیک کرنے کے لیے کہ وہ کرپٹو کرنسی ہے صحیح یا نہیں جیسے وقار زکا کہتا ہے جی میری کرپٹو ہے یا کوئی حمجد کہتا ہے میری ہے اب ہمارا کیسے ٹین اپ ہے وہ یہاں لسٹ ہونا چاہیے لسٹ ہونے کے لیے یہ ٹھیک تھاک فیس لگتی ہے ٹھیک تھاک انسپیکشن ہوتی ہے پھر جا کے ہم یہاں لسٹ ہوتے ہیں اب جیسے یہ لسٹ ہو ہوئے ما شاء اللہ آج تو ٹین اپ سترہ پرسنٹ اوپر گیا ہوئے ما شاء اللہ تو یہ ٹین اپ جو ہے ہمارا کیپٹو ہے ٹھیک ہے اب میں ایکزیمپل دیتا ہوں فرس کریں آپ دیکھیں کوئی بھی کوئن آپ نے دیکھنا ہے بیٹ کوئن دیکھنا ہے کچھ بھی دیکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کوئن مارکٹ کیپ پہ جائیں گے صحیح ہو گیا جیسی کہیں آپ کو ٹریڈنگ سگنل کوئی پیاتا ہے کہ بھئی یہ ٹریڈنگ سگنل ہے یہ خریدو یہ پیچھو آپ نے سب سے پہلے کوئن مارکٹ کیپ پہ جانا ہے آپ نے جا کے وہ کوئن سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے فرس کریں ہم یہاں سے کوئی کوئن اٹھا لیتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں ایکس آر پی ٹھیک ہے آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ قیمت جو ہے یہ کیسے آئی ہے ٹھیک ہے یہ کیسے آئی قیمت یہ قیمت کا فارمولا جو ہے سب سے اہم ہے آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے ایکس آر پی رپل کے بارے میں کوئی کہتا ہے یہ چار ڈالر کا ہوگا تو یہ پتہ لگانے کا فارمولا میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بیسک ایک کارمولا کیا ہے فارمولا ہے آپ نے لکھنا ہے price is equal to market cap divided by circulating supply price is equal to market cap divided by circulating supply ابھی جس نے join کیا ہے ہم بتا رہے ہیں کسی بھی coin کو judge کرنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے کہ وہ اوپر جائے گا کوئی 10 ڈالر 5 ڈالر پر جائے گا نہیں جائے گا اس کا فارمولا یہ ہے price is equal to market cap divided by circulating supply market cap کا کیا مطلب ہوتا ہے لکھ لو اپنے پاس کہ دنیا نے کتنا پیسہ اس coin میں لگایا ہوا ہے بھی ٹھیک ہے سمجھ گئے market cap کا مطلب کسی نے کہا xrp 4 ڈالر کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اوکے بھئی اب چیک کرتے ہیں coin market cap پہ ہے coin market cap پہ آکے coin کو search کیا coin پہ click کیا coin پہ جو ہم نے click کیا تو اب آپ نے آنا ہے یہاں پر دیکھنے کے لیے کہ اس کا market cap کیا ہے scroll کیا تھوڑا سا market cap آپ نے divide کرنا ہے circulating supply سے market cap آپ نے وہاں سے اٹھایا circulating supply اس سے جب divide کریں گے پیسہ لگایا ہے اس کو آپ divide کریں گے market پہ مال کتنا گھوم رہے circulating supply اس سے جب کریں گے تو یہ والی پرائز آنی چاہیے تقریبا تقریبا کہ یہی آئے گی تو bitcoin کی قیمت کے لیے بھی یہ ہے تو یہ سارے coin کی قیمت نکلتی ہے کیا آپ روپیز گولڈ اس کی قیمت بھی ایسے نکال سکتے ہیں ہاں یا نہ گولڈ روپیز ڈالر کی ہم نہیں نکال سکتے کیونکہ اس کی circulating supply ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس لیے وہ control میں لوگوں کے یہ control میں نہیں ہوتا اس کی circulating supply سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اب اس فارمولے کا استعمال کیسے کرنا ہوتا ہے اب آپ کو کوئی کہتا ہے ایک سار بھی ایک ڈالر کا یہ ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے price آپ کو پتا ہے circulating supply آپ کو پتا ہے ہے نا price بھی پتا ہے circulating supply تو آپ کو یہ پتا جل جائے گا کہ دنیا اس میں کتنا پیسہ لگائے گی کہ یہ ایک ڈالر کا ہو جائے نکال سکتے ہیں یہ نام سے one is equal to market cap divided by circulating supply یعنی جتنی circulating supply ہے اس کو آپ multiply کر دیں گے ایک ڈالر سے کوئی کہتا ہے یہ دس ڈالر پہ جائے گا دس سے multiply کر دیں گے تو multiply کر کے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ دنیا اس میں اتنا پیسہ لگائے گی تو یہ coin bitcoin ہو xrp ہو polka dot ہو ato کوئی بھی coin ہو وقار coin ہمجد coin کوئی کہتا ہے bitcoin جو ہے ایک لاکھ ڈالر کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا ایک لاکھ ڈالر مجھے پتا ہے is equal to market cap اور وہاں سے اٹھاؤں گا circulating supply ٹھیک ہے تو میرے پاس circulating supply کو میں multiply کر دوں گا price سے تو میری جو پتا جائے گا کہ دنیا کتنا پیسہ لگائے bitcoin میں کہ یہ اتنے کا ہو جائے تو اس سے یہ پتا جاتا ہے کہ ہمیں ایک factor مل گیا کہ دنیا اتنا پیسہ لگائے گی تو xrp اوپر جائے گا اب ہمیں یہ جج کرنا ہے کیا دنیا اتنا پیسہ لگائے گی اس میں مطلب xrp کو ایک ڈالر پہنچنے کے لیے بہت زیادہ پیسے اس میں دنیا لگائے تو جائے گی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس coin کی circulating supply کم ہوگی اس میں جو ہے فائدہ ہے جیسے bitcoin کی circulating supply کم ہے اور ایک fix supply ہے اس کی اب پرس کرو xrp coin یہاں کیا ہے آپ ٹھیک ہے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ دنیا اس میں کتنا بیسہ لگائے گی xrp لکھا یہاں لکھا ہے نیوز یہ دیکھو بیسے بھی نیوز آ رہی ہے دیکھو یہ کیا دیکھو ripple investor request to reclaim اتنے investment rejected by code اب یہ آپ نے نیوز پڑھنی ہے کہ اس کی positive نیوز چل رہی ہے یا negative نیوز چل رہی ہے اس کے بارے میں لوگ کوئی اس کی development آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جیسے یہ دیکھو ethereum light coin and ripple xrp daily technical analysis یہ یہاں پر آپ کو technical بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے میں کہتا ہوں فرض کرو میں کہتا ہوں light coin ٹھیک ہے light coin کا میں لکھا pal announces proposed transaction to acquire تو یہ light coin کی یہ نیوز آ رہی ہوتی اس طرح کی آپ نے دیکھنا ہے ایسی نیوز آ رہی ہے کہ دنیا اس پہ پیسہ لگائے گی کہ نہیں لگائے گی سمجھے میرے بھائی اب آجیں بائنینس پہ بائنینس پہ آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا ویریفائی کر لیا اور اگر یہ ویریفائی کرنا آپ کو نہیں آ رہا اور اگر آپ انگلش اردو آئیڈی کارڈ میں پھسے ہوئے ہیں تو پھر آپ کرپٹو نہیں سیکھ سکتے کچھ کام خود کرنے ہوتے ہیں اگر آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں گے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا تو دیکھیں آپ کے کمپیوٹر کا ایکسس تو کسی ممبر کے پاس نہیں ہے نا تو ہمیں تو پتے نہیں چلے گا کیسے چلنا ہے بائنینس پہ جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہاں فنڈ فس جائے اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کی سپورٹ کو کیسے یوز کرنا ہے ان سے آپ لائف چیٹ کر سکتے ہیں اور لائف چیٹ کرنا آنی چاہیے کیونکہ بائنینس پہ کچھ بھی فسے گا تو وقار زکا نہیں نکال سکتا بائنینس پہ آپ کو غلط چیز کریں گے تو آپ کو بائنینس والوں سے بات کرنی پڑے گی دنیا کا کوئی گروپ ایسا نہیں ہوگا جو کہے ہمیں بتاؤ ہم بائنینس سے بات کر دیتے ہیں تو بائنینس پہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پیپر ورک ہنڈر پرسنٹ ہونا چاہیے بہت ساری گروپ آپ کو ملیں گے بولیں گے بہت یہ لئے بائنینس سپورٹ لکھا آپ نے گوگل چیٹ لکھا یہاں گئے یہاں جانے کے بعد آپ کو چیٹ مل جائے گی جو بھی آپ کا مسئلہ چل رہے ہیں جس قسم کا چل رہے ہیں وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہ نیچے چھوٹا سا آرہا ہے بناوا سپورٹ لکھا ہے کلک کیا یہاں آنے کے بعد آپ کا جو بھی مسئلہ ہے پہلے وہ مسئلہ بتانا ہے اگر آپ گروپ میں ڈالیں گے میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے تو کوئی بھی حل نہیں کر سکے گا کیونکہ بائنینس ہم بائنینس کے ہماری جاننے والے نہیں ہیں ہم بھی ان کے لئے کسٹمر جیسے آپ کسٹمر تو یہ سپورٹ یوز کرنی آنی چاہیے یہ کلیر ہوگی چیز میرا بائی بائنینس پہ آئی ڈی ویریفیکیشن اور یہ اگر کرنی نہیں آ رہی تو پھر بائی اب دنیا میں آپ کہیں بھی رہتے ہیں یہاں کیا لکھتا ہے کریڈ کارڈ سے بھی لے سکتے ہیں پی ٹو پی سے بھی لے سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو خرید و فروخت ہے اس کو بڑا سنبھل کے کرنا ہے دیکھیں ویسے تو یہاں پر بہت ساری کرنسیز ہیں آپ کا کوئی دوبئی میں رہتا ہے امریکہ میں رہتا ہے آپ اس سے بولے خرید کے دیرے اتنی ساری کرنسیز ہیں آپ کا امریکہ میں کوئی رہتے ہیں بول جانی میرا اکاؤنٹ پر لاغ ان کر یہاں جا سارا ڈیٹا ڈال اور اگر یہ ڈیٹا ڈال کے آپ کو نہیں کرنا آرہا تو یہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا دیکھیں دنیا میں یہ کچھ کام ایسے ہیں اگر آپ گروپ میں یہ ڈالیں گے جانی میں نے کریڈ کارڈ ڈالا میرا کریڈ کارڈ ایکسپٹ نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا دبائی میں رہتے ہیں دبائی کی آپ نے کرنسی لے لی آپ یہاں ڈیپاوزٹ کر سکتے ہیں آسٹیلین اکاؤنٹ سے لنڈن کے اکاؤنٹ سے آپ یہاں پر ویڈڑا بھی کر سکتے ہیں اپنے بینک میں یہاں سے پاکستان میں کیا مسئلہ ہے پاکستان میں لکھا ہے پی ٹو پی ٹریڈنگ ٹھیک ہے پی ٹو پی پہ آپ نے کلک کیا اس کا مطلب ہے پرسن ٹو پرسن پیر ٹو پیر ٹھیک ہے بھائی اب یہاں پر بہت سارے لوگ بیچ رہے ہیں اب یہاں آپ نے کر دیا پی کی آر ٹھیک ہے پی کی آر یہاں کر دیا دیکھو یہاں پی کی آر سمجھ گئے مطلب یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ ایک سو ستر کے ریٹ پہ آپ کو یو ایڈیٹی بیچ رہا ہے آپ نے خرید رہے تو ایک سو ستر کا ریٹ چل رہا ہے یہ مارکٹ کا ریٹ ہے آپ کو کہہ رہا ہے نئی جی بھائی اتنے ریٹ پہ دوں گا کیونکہ ان کی اپنی ملکیت ہے یعنی آپ سے کوئی خریدے گا تو اتنے کا خرید رہے بیچنے پہ وہ ایک سو ستر کا بیچ رہا ہے یعنی اس وقت اگر کوئی یو ایس ڈی ٹی خریدنا چاہتا ہے دس ہزار پانچ ہزار تو ان میں سے کوئی بندہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ بندے سیلیکٹ کرتے ہیں جن کے آرڈر کمپلیٹ ہوں دیکھو اس نے دو آرڈر کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں اس نے 48 کیے ہوئے تو یہ زیادہ اچھا ہے یہ بندہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے زیادہ آرڈر کمپلیٹ کیے ہوئے دو چار والے نہیں ٹھیک ہے اور ان سے لیتے ہوئے بڑا دیکھ داکھ کے لینا ہے ٹھیک ہے اتنا بڑا سکیم تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن کبھی کبھی کوئی ایسے چور کبھی کبھی نکل آتے باقی دنیا میں لینا ہے تو آپ نے یہ آئے بھائی کرپٹو پر رکھ کے جی بھی لکھا آپ یوکے میں رہتے ہیں آپ نے یہاں سے دیکھو اب یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو to avoid being a victim of scammer never transfer cryptocurrency before actually receiving the payment do not believe anyone who claim to be a customer to be a customer support and convince you to complete the transaction before you receive the payment یہ سمجھ لو پہلے پڑھ لو میرا بھائی آرام سے لیکن وہ سارا سمجھ کر پہلے نہیں دینا پہلے بات کرنی ہے فون پہلا ہو بات کرو اسے بھولو جانی اپنا آئی ڈی دے دو میری بھی آئی ڈی دے دو تاکہ کل کو income tax پہ دکھا سکوں میں پی ٹو بھی سمجھ کے سب لوگ پچاس ڈالر کا بھی لے سکتے ہیں دس ڈالر کا بھی لے سکتے ہیں تیس ڈالر کا بھی لے سکتے ہیں یہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے باقی دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو پی ٹو بھی یوز نہیں کرنا اور اگر آپ کا کریٹ گارڈ چلتا ہے بینک سے اگر چل رہا ہے ٹھیک ہے جیسے میرا چلتا ہے تو اور لوگا بھی چلتا ہے سٹینڈڈ چیارٹر والا الاؤ کر دیتے ہیں بہت لوگا الاؤ کر دیتے ہیں اب آپ اگر دوسرا طریقہ کے buy crypto پہ آئے یہاں پر آپ نے USDT کر دیا کسی کے پاس ڈالر اکاؤنٹ ہے پاکستان میں ٹھیک ہے آپ آئے یہاں یہ لکھا ہے ایک ریٹ ڈیبٹ گارڈ یہاں کلک کیا یہاں کیا آپ نے لکھا بھئی پچاس ڈالر کا ملیتا ہوں کسی بھی کرنسی میں لے سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے پاکستان میں پی ٹو پوئی ہے صرف پچاس ڈالر کا آپ نے یہ لکھا دیکھیں bitcoin چاہے کتنے کیا بھی ہو آپ لینے کو تو آپ fractionز بھی بھی لے سکتے ہو یہ جو percent ہے اس کو کہتے ہیں ستوشے ٹھیک ہے جیسے روپیز ہوتا ہے نا bitcoin جس نے بنایا ہے اس کا نام ستوشی ہے تو یہ ستوشے کہتے ہیں یہ لکھا ہے نا 975 اس کا مطلب ہے یہ 975 ستوشے پچاس ڈالر کے کتنے آئیں گے 975 ستوشے آئیں گے ہزار ستوشے آئیں گے سمجھ گئے پائیونیر سے بھی ڈائریکٹ لے سکتے ہیں بلکل ایوی ڈی کیسے بھی لے سکتے ہیں میں یہ تو کہہ رہا ہوں میں تو آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں یہاں بہت ساری میتھڈ ہے خریدنے کے بھائی جان انٹری لینے کے لیے یہ سمجھ آ گیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں مگین بھائی کوئی بات نہیں انٹری لینا بتا رہا ہوں نا مارکٹ میں انٹری کے لیے آپ یو ایس ڈی ٹی لیں گے یا بی ٹی سی لیں گے پچاس دس ڈالر کے تو خرید دو نا کیا فرق بڑھتا ہے آج دس ڈالر کے لے رہے ہو کیمت اپر جا رہی ہے تو تمہارے دس بیس ڈالر پچاس ڈالر سو ڈالر ہو جائیں گے یہ گرہ تو نیچے آئے گا پچاس یا تیز ڈالر تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے نا ویڈرو بھی بی ٹو بی سے بینک میں وہ آپ کے کر دے گا رام سے بیٹو بیسے سے بھی ڈائریکلی بینک سے خرید سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں اور یہ دیکھو اس میں مہنگا ہی ہوتا ہے سب کچھ اس میں یہ نہیں ہو سکتا ہے جو ڈالر ریٹ چل رہا ہے وہ دوبائی والوں کے لئے یہ ہے یو ایسے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں وہ ڈائریکلی پی پیل سے لے سکتے ہیں لیکن پی پیل سے لیں گے تو وہ پی پیل میں ہی رہتے ہیں باہر نہیں آتے ٹھیک ہے پی پیل سے آپ خرید بھی سکتے ہیں اور withdraw بھی کر سکتے ہیں crypto for people پی پیل آ گیا ٹھیک ہے کینےڈا میں بھی پی پیل سے آپ کر سکتے ہیں اور کینےڈا والوں کے لئے ایک اور ہے coin square یہ ہو گیا coin square coin square سے بھی آپ withdraw کر سکتے ہیں coin square سے آپ نے bitcoin بھیجا usd ویچا اور withdraw ٹھیک ہو گیا اور کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو ہمارا جو moderator ہے وہ بھی بھی بھیجتے ہیں لیکن وہ پھر اپنے ریٹ پر بھیجتے ہیں ہمارا اپنا نہیں ہے احمد جو یہاں پر آپ کو بارڈ ریٹر ہے آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں پچاس دار روپے کا دے دے پھر آپ اسے دوستی خود لگائیں اس کا پرسنل مست ہے اس سے وہ آپ کو ویڈرو بھی کر کے دے سکتا ہے وہ آپ کو یو ایس ڈیٹی بھی دیتا ہے لیکن وہ اپنے ریڈ پر بھیجتا ہے اپشن آپ کو ساری بتا رہے ہیں دو تین مار ویڈیو دے کوئی سمجھیں والٹ یہ ہے یہ آپ کو والٹ یہاں پر نظر آ رہا ہوگا موبائل میں نیچے آ رہا ہوتا ہے والٹ ٹھیک ہے یہ آپ کو اس کے پاس جب آ گیا اب آپ چاہتے ہیں یو ایس ڈیٹی آ گیا فورا آپ کچھ لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے یہاں ہیں گے ٹریٹ پہ یہ لکھا ہے کنورٹ ٹھیک ہے کنورٹ سے آپ فورا کوئی بھی کرپٹ ہو بیٹکوین لیا ہے تو یو ایس ڈیٹی یو ایس ڈیٹی لیا ہے کوئی بھی کرنسی میں کچھ بھی کنورٹ کر سکتے ہیں دو منٹ پہ ٹھیک ہے یہاں کنورٹ پہ کلک کیا اب میرے پاس اگر پڑھیں چھے سو بہتر یو ایس ڈیٹی میں نے میکسیموم لکھا میں نے یہاں لکھا بھی ابھی بیٹکوین کا جو بھی ریٹ چل رہا ہے بلکہ میں نے یہاں آیا میں نے کہا یار میں ایتھیریم لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کہا جار ایتھیریم یا میں نے کہا نہیں یار بی ٹی سی چلو بی ٹی سی میں نے دیکھو اب میرے پاس یو ایس ڈیٹی پڑھے ہوئے میں نے میکسیموم پہ کلک کیا یا میں دو سو ڈالر یہ جتنا بھی ہے سو ڈالر کا ایتھریم لے لیا بیٹکوین لے لیا یہاں میں آیا میں نے میکسیموم پہ کلک کیا پری بیو پہ کلک کیا اب آپ کے پاس یہ تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہے کہ اتنی دیر میں چار سیکنڈ میں کنورٹ کر لو کنورٹ پہ فوراں کلک کر دیا تو یہ آپ نے سکس سیونٹی ٹو یو ایس ڈی ٹی کے بیٹکوین ابھی خرید دی ہے سیکسسفل لکھا گیا یہ آپ کا کام ہو گیا بہت آسان ہے اس پر یہ ٹریڈنگ کا بہت بچار دریقہ ہے سمجھ کے میرے بھائی یہ کنورٹ والی چیز اور اسی طرح کنورٹ میں جب ریٹ اوپر جائیں تو آپ بیج دیں آئی رو ابھی بہت سارے لوگوں کو پلک جھپکتے ہر چیز سمجھ آگئی ہوگی اور کہیں گے اور چیزیں بتاؤ کچھ کہیں گے بس 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 مکار بھائی کچھ سمجھا رہا آبا ڈاوا ڈاوا مسئلہ نہیں ہے جم میں بھی جب پہلے دن جاتے ہیں تو ٹریننگ کرتے ہوئے آپ کے سانس پھول جاتی ہے ریلیکس دماغ کو آپ ایک دفعہ ریلیکس کریں کرپٹو میں ایک دن کے لیے آف لے لیا کریں دیکھا نہ کریں ایک دن دیکھا کریں پھر اب یہ ویڈیو پوری دوپارہ سے آپ دیکھیں گے اور چیزیں کلیر ہو جائیں گی جو چیز سمجھنا ہے ایک چیز یاد رکھنی ہے گروپ میں ڈسکشن میں کسی کے ان باکس میں نہیں جانا کچھ لوگ اوپن بزار ہے اچھے ملیں گے برے ملیں گے بہت پچھلے چھ مہینے میں ہزاروں سکیمز ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں مکار بھائی ہمیں آپ کے گروپ سے وہ بندے نے میسج کیا تھا ہم نے سے بات شروع کر دی جو میسج کریں مجھے آپ نے بتانا ہے گروپ کا رول ہے کوئی کسی کو ان باکس میں میسج نہیں کر سکتا نہیں جانا برباد ہو جاؤ گے کچھ عرصے کے لیے وقف کر دو اپنے آپ کو یہاں تک جتنا سمجھ آئے اسے پیپر پر لکھ کر اور سمجھنا ہے باقی ٹریڈنگ کی ویڈیوز اور لیکچر ویڈیوز ساری اناؤنسمنٹ میں ہیں جو بھی آپ نے ٹریڈنگ سیڈنل دیکھنا ہے جو بھی آپ نے کچھ اور دیکھنا ہوگا وہ اناؤنسمنٹ میں ملے گا پلیز صرف اناؤنسمنٹ پر فوکس کیجئے گا ڈسکشن میں کسی بندے کے کسی مشورے پر مت جانا ورنہ بہت فس ہوگے